اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین ہوسکیوں کی جانب سے بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے اور یہ جو دھمکی دی گئی ہے یہ ہوسکیوں نے نہیں دی یہ ایران کی طرف سے دھمکی ہے اور دھمکی کس کو دی گئی ہے ترکی کو دھمکی دی گئی ہے اور انتہائی خطرناک دھمکی ہے اور ایسے کہلیں کہ اس طرح کی جب دو ممالک آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں تو اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں یہ دھمکی کیوں دی گئی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے محرکات کیا ہیں آج کی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی ڈیپلائیمنٹ کر چکا ہے ترکی جو ہے یمن کی جنگ میں کود چکا ہے اس نے اپنے جو ملیشیاں ہیں ان کو متحدہ کر دیا ہے اس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے اور وہ تصدیق کیسے ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں ترکی یہ کر کیوں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ اتنے تعلقات خراب تھے تو آخر کیا ضرورت پڑی کہ ایک دم سے جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ پیارا لگنے لگا اور ایران جو ہے وہ دشمن لگنے لگا اور اس کے خلاف پوری جنگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی تو اس سوال کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ آخر کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی ویڈیو میں اس کا ہم ذکر کریں گے ہو سیوں کی جانب سے سپریم پولیٹیکل کاؤنسل ہے یمن کی اور یمن کا اس علاقہ جہاں پر ہو سی قابض ہیں جو دارالحکومت ہے یمن کا سنا جس کا نام ہے اور اس دارالحکومت سے جو سپریم پولیٹیکل کاؤنسل کا ہیڈ کہہ لیں چیئرمن کہہ لیں اور ایک اہم رکن کہہ لیں اس کی جانب سے جن کا نام ہے عبدالبہاب المہبشی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ترکی جو ہے وہ سعودی عرب کی مدد کرے گا اور یمن کی جنگ میں کودے گا کیونکہ ریپورٹس یہ ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اپنے اس نے جنگی آلات اور ساتھ میں اپنے فوجی جو ہے وہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کنفرمیشن نہیں لیکن کچھ ریپورٹس ہیں جو کہ چل رہی ہیں کچھ دنوں سے جس میں یہ دعوی کیے گئے ہیں جس کے اوپر رییکٹ کیا گیا ہے تو افکورس ان میں کچھ حقیقت بھی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پر یہ ڈپلائیمنٹ کی گئے اور ان جو پورٹس میں کیا کیا دعوی کیے گئے تو اس چیز کو لے کے عبدالبہاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ترکی فوجی یمن میں آئے تو ان کا حال جو ہے وہ ہم سعودی عرب اور امریکہ سے بھی برا کریں گے اور اس کے ایک خمیازہ جو ہے وہ ترکی کو اپنے ملک کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا تو افکورس یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہو سی بات کرتے ہیں اتنا بڑا کلیم کرتے ہیں اتنی بڑی دھمکی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ایران ہے ایران یہ ترکی کو دھمکی دے رہا ہے کیونکہ شام اور عراق کے اندر کافی تسل چل رہی ہے اس وقت ایران اور ترکی کے درمیان اور یہ ایک پورا ڈائنمک بن رہا ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ملک جو ہے جس کو خوش کرنے کے لیے ترکی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو خود ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کیوں جو ہے ترکی یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے اب ریپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترکی نے سومالیا میں یہ آلات اور جنگی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر پہنچائی ہیں اور آفکورس وہاں پر ساتھ میں ان کے سولجر بھی ہیں اور اس کے بعد یہ کناہ میں پہنچیں گے کناہ یہ یمن کی ایک بندرگاہ ہے وہاں پر یہ لینڈ کریں گے اور اس کے بعد پہ یہ یمن کے اندر ان کو ڈیپلائے کر دیا جائے گا اور ساتھ میں ایک اور بھی ہے کہ جو ملیشیا ہے جس طرح آزربائن لیبیا کے اندر یوز کیا گیا آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے اندر مختلف جو گروپ سے ان کو موبیلائز کیا تھا ترکی نے اور ڈرونز کا استعمال ساتھ میں یہ جنگ جو گروپ اور وہ جنگ میں کہلیں کہ فیصلہ کون حیثیت رکھتے ہیں اور وہ جنگ کا پانچ سا پلتا ان دو ایلیمنٹس نے لائک کے ڈرونز اور ساتھ میں وہاں پر جو ملیشیا تھے اور افکورس یہی دو چیزیں جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ ڈیپلائے کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے افکورس اس میں کچھ حقیقت ہے تو تب ہی جو آفیشل ہیں یمن کے اندر جو ہوسی گورنمنٹ کے انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ وارننگ جاری کی ہے اور بڑی جو ہے وہ دھمکی دی ہے وہ بھی ایک ایسے ملک ہو جس کا ان کو پتا ہے کہ وہ یہاں پر اتنا کیپیبل ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اب دوسری طرف سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات آپس میں کافی اچھے ہو رہے ہیں اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑا سا خراب ہوئے ہیں اور اس چیز سے اب افکورس سعودی عرب بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا اور ترکی بھی اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ کیوں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ہے کہ اس میں جو یہ کنا میں جمن بندرگاہ میں پہنچیں گے اور اس کے بعد سعودی عرب کا ایک حمایت یافتہ گروپ ہے جو کہ ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کا حمایت یافتہ یہ گروپ جس کا نام ہے الاسلا الاسلا جو جنگجو گروپ ہے اس کو یہ ملیشیا ہے اس کو جو ہے یہ تمام تر ایکویپمنٹ یہ فرام کیا جائے گا یہاں پر جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ترکی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا کہ وہ اپنے فوجی یہاں پر بھیجے ہاں اس میں یہ کر سکتا ہے ایکویپمنٹ دے سکتا ہے اور ساتھ میں اسی طرز کے جو جنگجو اس نے سیریا اور شام سے سیریا اور عراق سے اس نے آزربائیجان میں بھیجے تھے اسی طرز کے اوپر وہ یمن میں بھیج سکتا ہے اور ایک دو بھدو جنگ جو ہے ان کے اور حوثیوں کے درمیان شروع ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹ ہے اب آ جاتی ہے مین جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ ترکی آخر کر کیوں رہا ہے یہ سب کچھ ترکی کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی تھی وہ صرف کرسی ایک چھوٹی سی کے معاملے کے اوپر وہ معاملات خراب ہوئے اس کے علاوہ سائپریس اور گریس کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وہ الگ سے مطالبات کرتے ہیں یورپی یونین سے دوسری طرف فرانس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اٹلی نے بہت ساتھ ڈکٹیٹر تک کہہ دیا اردگان کو مطلب کہ پوری یورپی یونین جو ہے وہ اس وقت ترکی کے خلاف ہے اور مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے بہت زیادہ پابندیاں آئیت کی ہیں اور ابھی جو سیکنڈ ڈپلائیمنٹ ہوگی اس کے بعد مزید پابندیاں لگیں گی اور جو سٹیٹ بینک ہے ترکی کا اس کے اوپر ایران کے ساتھ تعاون کرنے کی شکل میں اس کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ لگنے جا رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہے تو اس کے اندر سے نکلنے کے لیے ترکی بہت کوشش کر رہا ہے ترکی نے لابین کے لیے امریکہ کے اندر ایک فرم کو ہائر کیا کہ جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو تھوڑا سا قائل کیا جائے کہ یہ پابندیاں ان چکروں میں نہ پڑے ہاں یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا دی ہم نے اس پور ہنڈر کی جو ڈیل تھی وہ ہم نے کر لیا وہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے اس کے اندر جو ہے وہ واپسی نہیں ہو سکتی ہاں کوئی ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم اس کو جو سسٹم ہے اس کو ہم آپ کے اخلاف استعمال نہیں کریں گے تو ایک تو یہ اب یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو بائیڈن انتظامیہ کچھ کرنے کو تیار نظر نہیں آئی وہ کچھ موڈ میں نظر نہیں آئی کہ وہ ترکی کے ساتھ تعاون کریں تو اس میں ایک تو آفر کروائے گی انہوں نے کہا دی آپ یہ جو پیس تاکس چل رہی ہیں تالیبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان دوہا کے اندر انہوں نے کہا کہ نیکس میٹنگ جو ہے وہ مئی کے اندر تھی تو ترکی اب چار ہے کچھ ریزن کی وجہ سے کہ وہ جون تک اس کو لے جے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے انکرہ کے اندر اس کو ہوسٹ کریں اور ایک سالسی کا کردار ادا کریں تو آپ کا جو رول ہے اس کو دیکھ کر ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم نے کس طرح کا طریقہ کار یہ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹیکٹک یوز کیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو سعودی عرب کی بڑی ضرورت ہے انرجی ضروریات پوری کرتا ہے اور ایک پورے خطے کی اگر بات کریں تو ایران کے معاملے کو لے کر سعودی عرب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اگر سعودی عرب جو ہے وہ ترکی کے ساتھ بہتر ہوگا وہاں پر تعاون کرے گا ترکی اگر تعاون کرے گا تو افکورس یہ اس طرح سے امریکہ کو ایک سپورٹ دی جا رہی ہے امریکہ کو جو ہے وہ تعاون کرے گا ترکی اور پھر سعودی عرب کو استعمال کرے یوٹیلائز کر کے آپ جو ہیں وہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور سعودی عرب بھی اس وجہ سے ترکی کے قریب آ رہا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ جمال فشوکی کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد تھوڑے سے معاملہ جو ہے وہ ڈاؤن گے جس کا ترکی نے فائدہ اٹھایا اور لیوریج کے لیے سعودی عرب بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ترکی کس حد تک انوال ہوتا ہے اپنے فوجی بھیجتا ہے یا کوئی ویسے کوئی نیا ٹیکٹیگ یوز کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی تو میں اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک لیں گے اللہ حمد